بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رحمت اللہ بوادری آج آپ لوگوں کو یہ حدیث سناؤں گا آجائے سنیے دوزک میں اکثر عورت اور مالدار جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا فرمایا میں نے جنت میں جانگ تو دیکھا اس میں اکثر تنگ دست آئے میں نے دوزک میں جانگا جانگ کے تو دیکھا اس میں اکثر عورت آئے ایک روایت میں آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو بلند مرتبہ والے جنت فقیر ماجر مومنین نابالک بچے تھے اور جنت میں سب سے کم مالدار عورت کی تعداد تھا اس وقت مجھے بتایا گیا ہے کہ مالداروں کا عساب دروازے پر ہو رہا ہے ان کو فاہ خساب کیا جا رہا ہے عورتوں کو دنیا میں سونے ریشوں نے خدا سے خدا کے دین سے گافر رکھا ہے اس لئے یہاں ان کی تعداد کم ہے مال بڑے ووال کی چیز ہے اس کو دنانے کر کے الار کے ذریعے کمانا پھر بھی اس میں اللہ اور اللہ کے بندوں کا حقوق ادا کرنا گناہوں میں نہ کرچ کرنا بڑے کٹن کی کام ہے اس میں اکثر لوگ فیل ہو جاتا ہے اور مال ہونے پر اپنے کوائش یا اولاد وی وی فرماش پر دنیا رسم و رواز سے دف کر گناہوں کاموں میں رفیہ لگاتا ہے زکاة صحیح حساب کر کے اکثر مالدار نہیں دیتا ہے آزاروں اشیاء پر جن پر آج فرد ہو چکا تھا بغیر آج ادا کے مر جانا مالداروں کے لئے گناہوں کی موقع بہت ہی ہے جن میں مال اٹاتے لگاتے دوزک میں مالدار زیادہ ہوں گے حساب کے وقت سے جنت میں جانے سے اکٹے رہیں اس میں کوئی تاجب کی جگہ نہیں ہے دوزک میں عورتوں کی تعداد بہت باری ہوگا ان کی دوزک میں جانے کا سبق ابھی ابھی عدیس شریف سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں ریشوں اور سونے کی فیرے کر قدعون کریم سے گافر رہا عورت اپنے کفڑے اور زیور جو عرص ہوتا ہے اس کو کون نہیں جانتا ہے کفڑے اور زیور کے لئے شور کو آرام کمانے رشوت لینے کرد ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے یہ تو ہمارے تعدیث آپ لوگوں پر اچھا لگا شیئر کریں لائک کریں بل آئیکن کی بٹن دبائے سبسکرائب کریں مجبور 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 مجبور